اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان حافظ فیصل آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں فائق نیوز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جہوٹون کے اندر میں نے ایک زبدس قسم کا جو ہے وہ انٹرپرینیرل ایک بزنس دیکھا ہے میرے ساتھ موجود ہیں اسلام بھائی انہوں نے ایک جوس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک بڑا زبدس قسم کا جو ہے وہ سٹال لگایا ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ جوس کے فلیور جو ہے وہ عوام کو سرف کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ ایک بڑا خاص اور یونیک قسم کا جو ہے وہ رکھ ہے وہ بھی ان سے جانیں گے کہ انہوں نے نام کون سا رکھ ہے اور کیوں رکھ ہے وہ والا نام اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو یہ سرف کر رہے ہیں جو اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کس طرح اس کو بناتے ہیں اور کس طرح سرف کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں جنب اللہ پاک کا کرم آپ سنائے سر ٹھیک سر میں نے اپنے کاؤنٹر کا جو نام ہے وہ جی بیگم رکھا ہے اور میں جی بیگم رکھنے کا مقصد یہ جانتا ہوں کہ میں اپنی وائف کی عزت کرتا ہوں باہمد مرد ہیں جو کہ اصل میں جو ہے وہ اپنی بیگم کی عزت کرنا جانتے ہیں جی بالکل اکثر لوگ مجھے ران مریضی کے نام سے بھی پہشانتے ہیں تو مجھے اس کی کوئی فیلنگ نہیں آتی موسیٹیو وے میں لے کر لوگوں کو بتانا چاہیے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے نہیں نہیں صاحب کیوں برائی والی بات کیوں ہو ایک عورت اپنا بہن بھائی سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس ساری آپ کا عزت کرنا فرض بنتا ہے اس کی تو یہ خاص کیا وجہ بنی کہ آپ نے مطلب ایک اس طرح کا نام جو ہے وہ چوز کیا اور میں نے دیکھا کہ اوپر ایک جو ہے نا وہ بیگم کو آپ نے ڈنڈا بھی پکڑایا گیا کہ کہیں میں اگر نافرمان نہیں کروں تو آپ کو کلی اجازت ہے بلکل سر گھر تو نہیں پڑتے تو یہاں پہ تو ڈار ہوتا ہے نا کہ ڈنڈے بھی پڑ سکتے ہیں اوپر سے تو اسی لیے آپ نے ڈنڈا پکڑا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو کھولی اجازت ہے جب بھی نافرمانی کی کوئی سیچویشن کریئٹ ہو تو آپ کو کھولی اجازت ہے بلکل سر اگر میں جو فلیورز میں بنا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا بھی اونچ نہیں چھوڑے گی تو مجھے ڈنڈے بھی پڑ سکتے ہیں بلکل سر اچھا یہ بھی بتائیں کہ فلیور میں جو فلیور بنا رہے ہیں وہ کس طرح آنگیا ہیں اور کتنے ہیں جی بلکل میرے پاس چار فلیور ہے لیون ایٹ ہے منٹ مارگریٹ ہے ریڈ مارگریٹ ہے اور پیچ ہے آڈو شپیشل جی اس میں مرلہ چاروں میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس کی کرتا ہے کسٹمر کس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بلکل سر میرا جو پیچ ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہے اس کے بعد منٹ مارگریٹ ہے بہت چلتا ہے پیچ ہے اب اچھا آپ نے یہ نظر آ رہی ہیں کافی زیادہ سپرائٹ کے بوٹلز رکھی ہیں تو ان کا کیا لنک ہے جو اس کے ساتھ سر یہ جتنے فلیور ہیں میرے پاس سب میں یہ ڈلتی ہے اور اس کا کردار یہ ہے کہ منٹ مارگریٹا میں تو لازمان یہ ڈلتی ہے آپ کو یہ کس طرح آئیڈیا ہے کہ میں ایک مختلف قسم کا کام کر رہا ہوں جی بلکل گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ذہن میں آیا کہ یار یہ میں نام رکھوں گا اور اس نام سے اس کاربار کو آگے بڑھا ہوں گا اور یہ ماشاءاللہ نام بہترین چل رہا ہے بہت زبردہ چل اللہ لوگوں کو اٹریکٹیو پل کر رہا ہے اٹریکٹیو کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی دعوت دے رہے ہیں کہ میری طرح آپ بھی جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے بیگوں کے سامنے کڑا ہو جائے کریں ہاں جی بلکل میں تو کہتا ہوں کہ ہر بندے کو رانمریدی کرنی چاہیے یہ جو ڈنڈے والی بات ہے یہ سینہ چوڑا کرنے والی بات ہے یا سکڑنے والی بات ہے بیسی کے لیے سر ہر بندے رانمرید تو ہر بندہ ہی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپن ہو جاتے ہیں جیسے میں نے کر دیا اپن اپنے آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں کمرے کے اندر رانمریدی کرتے ہیں آپ نے مرلکہ کھولے عام عوام کو بتا دیا ہے کہ جی میں بہت پہلوان ہوں جی بلکل میں پہلوان ہوں اچھا بتائیے گا کہ اس کا ریڈ کیا رکھا ہے اور بڑی خاص چیز ہے جو کہ اوپن سٹالز میں نہیں ملتے تو ریڈ میں آپ نے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی فیور رکھی ہوئی ہے جی بلکل سر اگر آپ باہر چلنج ہیں کسی بھی ریسٹوڈنٹ پہ تو آپ کو یہ مارک ریٹا کا گلاس جو ہے ون سیونٹی سے لے کے ٹو 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 ٹک ملے گا اور اس کا ریڈ جو ہے میں نے منٹ مارک ریٹا لیمن ایڈ اور ریڈ مارک ریٹا ان کا ریڈ جو ہے میں نے سیم رکھا ہوا ہے ایٹی روپیس اور جو میرے پاس بیگم آڈو سپیشل ہے اس کا ریڈ ہنڈرڈ ہے جی اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ آگے ٹیسٹ کرنا چاہے اور اس آپ کے سپیشل جوز سے انجوائے کرنا چاہے تو درہ لوکیشن جو ہے وہ شیئر کر دیں جی بلکل سر ہے یہ جیون مارکیٹ ہے ڈاکٹر ہسپیٹل کی بیکچار پہ تو اس کے ساتھ ہی رزوان برگر آئیس فوڈ والے ہیں تو ان کے سامنے میں بلکل بیٹھا ہوں گا جی بیگم جی بیگم انہیں نظر آئے گا جی بیگم بہت خاص ہو گیا کیا بات ہے جی بلکل سر جی بیگم ایک ٹیکٹرپل نام ہے ہر بندے کو جو بندہ رانو مریض ہے وہ تو اس نام سے بڑا خوش ہوتا ہوگا رانو مریضی بڑی چیز ہے بس سے کسی کس کو سمجھ آتی ہے جس کو آج ہے وہ جو ہے وہ پا جاتا ہے اپنی منزل تو ناظرین میرے ساتھ موجود تھے اسلم بھائی اور ان کا خاص انڈر پری نیورل بزنس جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور انہوں نے بڑی خاص باتیں جو ہے وہ بتائیں نام کس طرح انہوں نے رکھا اور بیگم کی ریسپیکٹ میں انہوں نے کافی زیادہ باتیں کی تو ناظرین آپ اسی کے ساتھ اپنے میز بان حافظ فیصل کو بھائی اسلم کے ساتھ دیجئے اجازت دیکھتے رہے ہیں فائق نیوز اللہ حافظ